بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس کسی بھی جگہ پہ ہمارے روڈ میں کٹ ہو تو اس کے لئے ہم ڈیسیجن کیسے اپلائی کرتے ہیں یا اس کے لئے ہم اپنا جو ڈیلائٹ ہے یا سلوپ ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں تو فرینڈ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ ڈیسیجن کیا ہوتا ہے ڈیسیجن کا مقصد کیا ہوتا ہے اور ہم کس طرح سے ڈیسیجن لگاتے ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو فرینڈ اس ویڈیو سے پہلے آپ کو ویڈیو لازمی دیکھنے چاہیے ورنہ اس ویڈیو کی آپ کو سمجھنے آئے گی تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں یہاں پہ ہم نے ایک فیل ڈیسیجن کیا تھا اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں فیل شو ہو رہا ہے لیکن جیسی ہمارے سیچویشن کٹ میں چلے جاتی ہے دیکھیں کہ ہمارا یہاں پہ جو ڈیل لائٹ ہے جو ہمارا سٹو پہ وہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے تو اس مقصد کیلئے ابھی ہم یہاں پہ ڈیسیجن کو ایڈ کریں گے تو یہاں سے میں سمپلی ایک پوائنٹ ڈریک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اپنے فلو چارٹ میں اس کو چھوڑ لیتا ہوں جیسے میں نے پوائنٹ یہاں پہ ڈریک کر کے کریٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں اس نے پوائنٹ فائیو کو ہی کرنٹ کیا ہے یا پوائنٹ فائیو کو اس نے فالو کیا ہے سب اسیمولی کمپوزر کا ایک اصول ہے کہ آپ جب بھی کوئی پوائنٹ کر رہے ہیں نیو پوائنٹ تو ہمیشہ پچھلے پوائنٹ کو فالو کرے گا یا اس کو کنٹ کرے گا کیونکہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ پوائنٹ نمبر فائیو تھا اس نے اسی پوائنٹ کو فالو کیا ہے یا کنٹ کیا ہے تو ہمیں یہ ڈیسیجن میں چاہیے تو اس کو میں یہاں سے سلیٹ کر کے اپنی کی بورٹ سے ڈیڑیٹ پریس کر کے یہاں سے ڈیڑیٹ کر لیتا ہوں اس ڈیسیجن کو یہاں سے ڈریک کر کے اس کے ساتھ کنٹ کر لیتا ہوں تو دیکھیں ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ اس کے ساتھ کنٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اپنے لیے ایک سلوپ بنانا ہے اس کے ساتھ ایک ڈچ کرنے گے اور ڈچ کے بعد اپنا جو پوائنٹ ہے جو ڈیلائٹ ہے اس کے ساتھ انیسیل کے ساتھ یا ہمارا جو سرکے سے اس کے ساتھ کنٹ کرنا ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ ڈچ نہیں بنائیں گے اور ڈریکٹ یہاں سے کوئی سلوپ یا ڈیلائٹ کرنے گے تو کٹ میں جتنا بھی پانی آئے گا بارش کا وہ سارے ہمارے روڈ پہ جائے گا اور ہمارے روڈ کو وہ ڈیمیج کرے گا تو اس مقصد کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ ایک ڈیلائٹ کریں گے یا چھوٹی سی ڈرین آپ لوگ اسے کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اس پوائنٹ کو کنٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے دیکھے پوائنٹ سیس کریٹ کیا ہے پوائنٹ سیس کا جو میں ٹائپ دیتا ہوں وہ میں یہاں سے سلوپ اینڈ ایکس کیونکہ مجھے پوائنٹ اس طرح سلوپ پہ چاہیے اور ایکس ڈیریکشن میں چاہیے اس لوپ اینڈ ایکس میں نے سلوپ کر دیا ہے فرام پوائنٹ میں اس کو کر دیتا ہوں ٹو سے یہ میرا ٹو نمبر ہے دیکھیں یہاں پہ میرا پوائنٹ اور اس کے بعد یہاں سے میں اس کو سلوپ دیتا ہوں کوئی بھی آپ سلوپ دے سکتے ہیں ٹو ریشو ون کر لیں کیونکہ فیل کو ہم نے یہی دیا تھا اس کو میں نے انٹر کر دیا اور اس کی ڈپ آپ یہاں سے دے دے اس کی ڈپ آپ چتنا دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں تو امون ہم لوگ جو سب ڈسک یا سب گریٹ ہے وہاں تک آپ نے ڈج بناتے ہیں تو میرے سیٹیویچر میں 0.68 ہے تو میں نے 0.6 اس کو ڈپ دے دیا تو دیکھیں ہماری یہاں پہ ایک لینڈ کریٹ ہو چکے ہیں ٹو ون سلوپ کے حساب سے اور اس کی جو ڈپ ہے وہ ہے 0.68 اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک پوائنٹ کریٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے ایک اور پوائنٹ لے کے آتا ہوں سیمپلی پوائنٹ میں نے ڈریک کر دیا اور اس کو میں ڈلٹا ایکس اینڈ وائی دیتا ہوں آپ لوگ اس کو سلوپ بھی دے سکتے ہیں محال اس وقت میں اس کو ڈلٹا ایکس اینڈ وائی دے دا ہوں اس کو میں کر لیتا ہوں پوائنٹ نمبر سکس ہے اور اسے دو وٹ میں رکھتا ہوں وہ 0.6 رکھ لیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ میرا ایک لینڈ کریٹ ہو چکا ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا سلوپ دینا چاہے تو اس کو آپ 0.05 کر کے تھوڑا سا سلوپ دے سکتے ہیں میں اس کو مائنس میں ٹوڑا سا دو انچ کا سلوپ میں نے دے دیا ہے اگر آپ نہیں دینا چاہے تو اس کو آپ یہاں سے 0.05 کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارا یہاں پہ ایک سلوپ کریٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ہمارا ایک دچ جو ہے وہ بھی بن چکا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمارا جو مقصدیں ڈلٹ کریٹ کرنے کا اپنے کیج پوائنٹ کے لیے ابھی ہم لوگ وہ یہاں پہ بنائیں گے تو دیکھیں میں ایسے ایک اور پوائنٹ ڈریک کر لیتا ہوں سمپلی میں نے ڈریک کر دیا اور اس کا جو میں ٹائپ دیتا ہوں وہ کر لیتا ہوں سلوپ تو سرفیس سلوپ تو سرفیس اس کے بعد یہ کیا ہے یہ فرام پوائنٹ سیون یہ سیون سے جائے گا اور اس کو جو میں سلوپ دیتا ہوں وہ اس کو میں دے دیتا ہوں ون ون ریشو ون کر لیتا ہوں میں میں نے انٹر کر دیا اور جہاں سے سرفیس ٹارگٹ میں آکے اپنا جو نسل ہے اس کو کلیٹ کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو سرفیس ہے وہ کلیٹ ہو چکا ہے یہ میں نے مینس لگایا مینس نہیں لگایا ون ریشو ون کر کے میں نے انٹر کر دیا تو دیکھیں ہمارا لین یہاں پہ کلیٹ ہو چکا ہے تو ہمارا بچ چوہے وہ کلیٹ ہو چکا ہے ابھی اگر میں سرفیس کو نیچے لے کرتا ہوں تو میرے پاس فل سیچویشن ہوگی اگر میں اس کو یہاں سے اوپر لے کے زیادہ ہو تو میرے پاس کٹ سیچویشن ہوگی یہ ویٹ مجھے توڑا زیادہ لگ رہی ہے تو اس کو میں یہاں سے کم کر لیتا ہوں پوائنٹ نمبر سیون کو آکے اس کو میں زیرو پوائنٹ تریق کر لیتا ہوں یہ آپ کی ڈیزینٹ بھی ڈیپینٹ کرتا ہے اگر علاقہ ایسا ہو جگہ ایسی ہو جہاں پہ پانی کی مقدار بہت زیادہ ہو تو آپ اس کی ویٹ زیادہ رکھیں اگر پانی کی مقدار کم ہو تو اس کی ویٹ آپ نے اپنے ضرور کے مطابق کم رکھنے ہے تو ابھی دیکھیں اس کو میں نے پوائنٹ تریق کر دیا ہے اور اس کا جو سلوپ ہے وہ بھی میں تھوڑا سا کم کر کے اس کو بھی میں ون ون کر لیتا ہوں مائنس ون ریشو ون دیکھیں ہمارا ڈیچ اس طرح آپ اس کو اپنے ڈیزینٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم نے اس کے جو پیرمیٹرز ہیں وہ بھی کریٹ کرنا سیکھیں گے کیونکہ ضرور نہیں ہے کہ ہمارے پاس ون ریشو ون ہی ہو یا ہمارے پاس ون تری و ٹو اس طرح کوئی بھی کسی بھی قسم اس میں چینجنگ آ سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس جو اس کی ویٹے اس میں چینجنگ آ سکتے ہیں اس میں سلوپ ہو سکتا ہے یہ سلوپ ہمارے پاس چینج ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پیرمیٹرز کرنا سیکھیں گے تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ ٹیڈ ہوا ہوگا کہ ہم لوگ کٹ ڈیسیجن اپنے سبیسی ملی کمپوزر میں کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم لوگ اس پر کوڈ لگانا سیکھیں گے تو فرینڈ ملتے ہیں اس ویڈیو میں تینکس فار واشنگ اللہ حافظ